بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے ہماری چینل کیسے ہیں میرے ویورز امید کرتی ہوں آپ الکل ٹھیک ہوں گے آج ہم آپ کو کپڑے کی دوری کی مدد سے پائنچہ کیا ڈیزائن بنانے کا طریقہ بتا رہے ہیں آپ نے جس طرح کا ڈیزائن بنانے ہیں آپ نے بیپر پر اسے ٹریس کر لینا ہے اور پھر مشین کی مدد سے اسی طرح دوریاں کارٹ کارٹ کے چلائیاں لگا لینی ہے ٹھیک ہے اور اس کو زگ زگ پر اٹیج کرنے کے لیے آپ نے جس کپڑے کے اوپر اس کا ڈیزائن بنانا ہے یعنی ٹراؤزر کے جو پائنچہ ہے وہاں پہ جو ہے زگ زگ پیسٹ کرنا ہے پیسٹ کرنے کے بعد کیا ہے کہ وہاں دوریاں لگا لینی ہے اس کے بعد ہم نے بلوکس بنی یعنی کہ سکیر والی ڈیزائن بنانا ہے دامن کا تو سکیر کاٹ لینے ہے کاٹنے کے بعد اس کے ایکسٹر کپڑا کو کاٹ صبح اٹیج کے ایکسٹر собир لگا لینا ہے ایکسٹر کپڑی مدد محلوکس بنانا ہے پیسٹ کرنے کے بعد کپڑھ لواتن ملٹو اندر کے کپڑا پیچٹ کردنا پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کے ڈیزائن نکے ہے اٹیج کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جتنا ایکسٹرہ کے درمیان میں اندر کے ہول اسی طرح وہاں کٹگ کرونے کے بعد آine fragت رات نیا کے بعد اوپر اٹسٹرematics Japan اور کینزا کے ایجز پر لیسٹ کے جو ہے میں نے فلاورز کٹے ہیں تو انہیں جو ہے وہاں پر سیٹ کر لیا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں تو اب میں آپ کو بتا رہی ہوں دامن اور بازو کو کس طرح سے لیسٹ لگائیں اور لیسٹ میں کیسے لوپ کو اڈیچ کرنا ہے اسی طرح جس طرح آپ لیسٹ نورملی لگاتے ہیں اس کے اوپر آپ نے کیا کرنی ہے لوپس کو اس کی سیدھی سائٹ پر اڈیچ کر لینا ہے آپ نے اس کا ڈسنس جو ہے نا ساتھ انچے سٹیپ سے ناپ لینا میں تین انچے کا رکھا ہے تو پھر اس کو ساتھ ہی سیمپل جیسے لیسٹ لگاتے ہیں وہاں اٹیچ کر لینا ہے اس کے بعد میں آپ کو مدر کے جو ہے نا پائنچے کا ڈیزائن بتانے والی ہوں کیونکہ ہماری مدر جو ہے نا بیسیکلی پسند کرتی ہیں سیمپل ڈریسٹ اور وہ زیادہ ہیوی نہیں جیسے سلائیاں لگا لی ڈبل سلائی اوپر لگا لی ڈبل سلائی نیچے لگا لی یہاں پھر چار پانچ سلائیاں لگانی تو ان کو وہ بہت پسند کرتی ہیں سیمپل کو لائی کرتی ہیں لیکن میں پائنچے سٹائل میں جو ہے نا لیسٹ کا طریقہ بتانے والی ہوں کہ لیسٹ کو کس طرح فولڈنگ میں لگائیں جو کہ پائنچے کی لک بھی دے اور اس پر لیسٹ کی بھی تھوڑی سی گریس مطلب لیسٹ بھی اس پر گریسول لگے اس کو لگانے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے پہلے آپ نے اس کے نیچے ٹکن جو ہے نا وہ اسری کی مدد سے لگا لینی ہے جیسے ہی آپ نے اسے ٹکن لگا لی ٹکن میں آپ نے کہنا سیدھی سائیڈ پہ اوپر کو رکھ کے جو آنا لیسٹ اٹیچ کر لینی ہے اور نیچے جو کپڑا اٹھا کے اسی لیسٹ پہ رکھ کے آپ نے کیا ہے سٹیچ کر لینا سٹیچ اس طرح گم سلائی کی نمہ یہ آپ کی لیسٹ اٹیچ ہو جائے گی پھر اسے فول کر کے آپ نے آئرن کر لینا آئرن کرنے کے بعد پائنچے پہ اٹیسٹ کر لینا اور بعد میں اس پہ سریجن کر لینا اوپر بھی ایک سلائی لگا لیں اور نیچے بھی ایک سلائی لگا لیں یہ لک تو پائنچے کی لگے گی لیکن لیسٹ لگنے سے یہ بہت گریسول لگے گا اور مدر کلیکشن کے لیے بہت زیادہ جوانا خوبصورت طریقے سے لگایا گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے جو اس کی سلائی لگانی ہے آسن کی آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے اسے اس کی مدد سے جو ہے نا ٹریسر کی مدد سے سارا اس کو فول کر لینا ہے فول کرنے کے بعد یعنی کے نشان لگانے کے بعد آپ نے اس کو آئرن کر لینا ہے آئرن اس طرح سے کیا ہوگا سلائی میں جب آپ آئرن کرتے ہیں نا تو جو سلوٹیں آتی ہیں نا اس چلوار میں یہ سلائی میں تو وہ جو ہیں ختم ہو جاتی ہیں جب آپ اس کو پہلے ہی آئرن کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا دیکھئے گا میں جب اس کو یہ سٹیچنگ کروں گی تو اس کے بعد اس کی بہت زیادہ نیٹ اور گریسول جو ہے نا لک آئے گی امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں اور جو ہے نا فیملی کے ساتھ شیئر کرنا بالکل نہ بھولئے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو قائم نے مجھے کمینٹ میں بتائیں اور تاکہ میں اچھے اچھے ویڈیو آپ تک پہنچا سکوں شیئر کر سکوں